اسلام علیکم دوستو بلکل بلکل چوکا دینے والا کی خبر ہے اور چوکا دینے والا انٹرویو ہے جو آ رہا ہے اور ہمارے تک جو باتیں پہلے لیک ہوئی ہیں ہم آپ کو وہ باتیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس انٹرویو نے دھوم مچا دینی ہے چوکا دینا ہے اور زلزلہ آ جائے گا اور دھمکا دینا ہے یہ جو آپ نے پچھلے دنوں خوار مانے کا کا سنے نا اس کا یہ باپ ہے یہ انٹرویو جو ملک ریاض بحریہ کا آ رہا ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں چور ڈاکو کہنے والا اور صادق امین والا کہاں پہنچ گیا ہے کس طریقے سے یہ کرپشن کا بادشاہ بنا ہوا ہے الامانو الحفیظ یہ بہت حیران کن ہے اور اس میں سب سے حیران کن تو یہ ہے کہ جناب بشرا بی بی کے حوالے سے اس میں بہت بڑی خبریں ہیں اور عمران خان کی ذات کے حوالے سے بھی بڑی خبریں ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی سنی سنائی ہے یہ انٹرویو آپ کے پاس بس پہنچا چاہتا ہے اس سے پہلے جو خبریں لیک ہوئی ہیں ہمارے پاس وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے تو خبر یہ بتاتے ہیں کہ جناب ملک ریاض بحریہ والے نے یہ کہا ہے کہ نکت ایک عرب روپیہ بشرا بی بی نے ہم سے وصول کیا ہے نکت ٹھیک یہ خبر ہو گئی اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو ہیرے کی انگوٹھی والی بات ہے نا یہ نہیں ہے یہ صرف ہیرے کی انگوٹھی نہیں ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بشرا بی بی نے ہم سے لی ہیں میری بیٹی سے لی ہیں اور میری بیٹی کو ایک دن تک انہوں نے جرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ چیزیں دو وہ ساری ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے آئے گی بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے ہم سے ایک عرب نکت لیا ہے اور سونے جوہرات اور ہیرے کی انگوٹھیوں کے علاوہ جو لیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور وہ کیسے لی ہے کہ اغواہ کار کے لیے میری بیٹی کو بنی گالہ میں سارا دن وہاں پہ بٹھائے رکھا اور چیزوں کے مطالبے کیے اور اس سے بھی بڑی خبر ہر خبر اس سے بڑی ہوگی آپ دیکھ سے جائیں اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ جناب عمران خان نے ڈائریکٹ ہاں جی صادق اور امین صادق اور امین نے ڈائریکٹ ملک ریاض سے کتنے پیسے مانگے بھلا آپ دیکھیں کروڑ دو کروڑ لاکھ دو لاکھ ارب دو ارب نہیں بیس ارب روپیہ بیس ارب روپیہ نکت مانگا ہاں جی یہ ہوتا ہے جناب صادق اور امین یہ ہوتا ہے اور ملک ریاض بیریہ والا کہتے ہیں میرے پاس تمام ثبوت موجود ہے یہ اس میں کوئی میں سنی سنائی باتوں کی بات نہیں کر رہا تمام ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ امران خان نے مجھ سے بیس ارب روپیہ نکت مانگا ہے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے انتشافات کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ امران خان نے فرہ گوگی کے ذریعے جمیمہ کے اکاؤنٹ میں پیسے کو جمع کروائے ہیں جمیمہ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میں کہہ رہا ہوں ہر خبر اس کی جو ہے نا یہ چوکا دینے والی ہے جو ہم آپ کو بدا رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ امران خان نے کہا جو جب ادم اعتماد آ رہا تھا تو ملک ریاض بیریہ کہتا ہے جی امران خان نے مجھے کہا ہے کہ ایمکی ایم والوں سے رابطہ کرو اور ان کو مناؤ یہ خبر ایک اور خبر کے پی کے دو منسٹر امران خان سے نراز ہو گئے امران خان نے ملک ریاض بیریہ کو کہا کہ ان کو نراز نہیں رہنا ان کو رازی کرو دیکھا نا ان کو رازی ملک ریاض ہی کر سکتا تھا ملک ریاض تو بھئی سیدھا بندہ ہے وہ تو کہتا ہے جی میں تو اب میرا کوئی کام پھنس جائے نا میں تو فائل کو پیے لگا دیتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے تو امران نے کہا جی بیتی گنگا میں ہم کیوں نہ ہاتھ دوئے پھر سینٹ کے الیکشن میں بھی امران خان نے ملک ریاض بیریہ والوں سے امداد لی سمجھ تو جا رہے ہیں نا کون سی امداد لیتا ہے اوہ بھئی یہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اتنی زبردست باتیں ہیں یہ جو یہ انٹرویو سامنے آئے گا نا میں کہہ رہا ہوں کہ زلزل آ جائے گا دھماکہ ہوگا دھماکہ اور تمام ثبوتوں کے ساتھ اس میں کوئی وہ دھو رائے نہیں ہے کوئی دھو رائے نہیں ہے تمام ثبوتوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ انٹرویو کس وقت آئے گا اور اس میں اور کتنی خبریں ہیں یہ ہو سکتا ہے جو چودری صاحب ہوں چودری صاحب ہوں چودری صاحب ہوں تو انٹرویو کریں یا انہوں نے ہی تھوڑا سا بتایا ہے کہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے اور یہ آ رہا ہے سر جی قسم خدا کی میں حیران ہو رہا ہوں کہ کیسا کیسا منافق عظم ہے یہ کہ دل سے وہ بات کرتا ہے جو اس نہیں کرتا جو اس نے کرنی ہو جو کرنی ہو وہ نہیں کرتا جو نہیں کرنی وہ کرتا ہے یعنی بندہ بالکل وہ کہے جی کہ میں میں نے لاہور نہیں جانا بھی اور لاہور کے لئے اس کا جہاز تیار کھڑا ہوگا اور اوپر سے کہا کہ میں میں تا لاہور نہیں جانا میں اسلام آباد ہی رہنا وہ ایک دن فواد چودری نے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ وہ اگر کیلہ کھا رہا ہوں نہ کیلہ تو دوسروں کو روب ڈالنے کے لئے بتائے گا میں تا جی سیب کھا رہا ہوں یہ اس سے بھی بڑا جھوٹا ہے اور منافق ہے اس سے بھی بڑا اس نے تو حدیں مقا دی ہیں نا بالکل سر جی جو حد ہوتی ہے نا ایک کراس ان کی حد ہوتی ہے اور یہ لیکن یوتی یہ نہیں مانیں گے جو مرضی لے آؤ جتنے مرضی ثبوت لے آؤ جو کچھ کرو یہ انہوں نے نہیں مانا کیونکہ یہ ان کا مرشد ہے وہ کہتے ہیں مرشد کبھی غلط ہوئی نہیں سکتا یہ میں اس لیے کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ عمران خان ننگا بھی چوک میں کھڑا ہو جائے نا اور ان کے ماننے والے کہیں گے کہ آپ کو ننگا نظر آ رہے ہی اس لیے روحانی لباس پہنا ہوا ہے کیونکہ اس نے اس نے تصور بھی یہی دیا ہوئے نا پنکی پینی کا کہ پنکی پینی غلط نہیں ہو سکتی اور عشق مٹکہ کرتی رہی پھر وہ خالی عمران کی اوپر نہیں رہی خالی عمران کی اوپر نہیں رہی وہ ظلفی بخاری کے ساتھ اس کی ویڈیو عمران کی عائشہ ملک میہ والی والی کی ہمارے میہ والی کی اس کے ساتھ جو اس کی ویڈیو ہے عمران کی وہ تو یہ کتنی یہ کوئی ایک ویڈیو ہے عائشہ گلے لئی کی یہ کوئی ایک ویڈیو ہے ساجی بے شمار ویڈیو ہے ہاں جی پھر یہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جناب مجھے اگر آپ بھی سرب روپیہ نقد نہیں دیتے تو آپ بشرا بیوی کے نام لندن میں مجھے فلیٹ دیں بشرا بیوی کے نام کریں ملک ریاض بحریہ نے ایک اور بڑی بات کی ہے اس نے کہا جی عمران خان نے بشرا بیوی کو تو رکھا ہی پیسوں کے لیے تھا اوپر سے کہتا تھا کہ بھی یہ خاتون ہے اس کا نام نہیں آنا چاہیے سیاست میں اس کا کیا تعلق ہے سیاست سے پکا موکار کے نا اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے تو یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ کدھر سے نکل رہی ہیں سارا تعلق کی وہی تھا ساری حکومت بھی وہی چلا رہی تھی جادو ٹونے والی یہ سب باتیں ٹھیک ہیں کہ جناب اس نے چالیس من کچھا گوشت اوپر چھت پہ پھینکا پھر کالا بکرہ ہر جمعیرات کو ہوتا تھا پھر یہ صدقے ہوتے تھے پھر اس نے لوگوں کو ٹرائیا ہوا تھا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میرے جنات اور موکل جو ہیں وہ آپ کو قابو کر لیں گے اس طرح کی باتیں بھی یعنی کہ مذہبی دھوکہ دیا اس نے اس نے مذہبی دھوکہ دیا اس نے لوگوں کو مذہب کا کارڈ استعمال کیا جیسے وہ فواد چودری کہتے تھے نا مذہبی ٹچ اور وہ کاسم سوری مذہبی ٹچ اس نے یہ کھلوار کی ہے لیکن اس کے جو ماننے والے ہیں نا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے یہ ننگا بھی کھڑا ہوگا تو وہ کہیں گے اس نے روحانی کبڑے پہنے ہوئے ملک صاحب قانونی ٹی وی توانو کی پتہ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی ہماری گناہ معاف کرے یہ بہت خطرناک آدمی تھا اور واقعی یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مذہب کے نام پہ آئے تھا سادھ رفیق نے اس کو کہا تھا یہ حسن بن سباہ ہے ٹھیک ہے اور کوئی اس کو وہ شداد اور کوئی کس نام سے پکارتا ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے تو آگے جناب یہ ویڈیو آئے گی انٹرویو سے پہلے آپ پہم تک جو خبریں پہنچی ہیں قانونی ٹی وی آپ کو یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے باقی تصدیق ملک ریاض ہمارے ویڈیو کس کی کرے گا انشاءاللہ